خوابوں کی کھڑکی جو کھولوں تو دیکھوں یہاں سے وہاں ساری دنیا میں گھوموں کل کلہ کو اگر وقار تمہیں اور تارہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے تو کیا ویلیو رہ جائے گی تم دونوں کی اسی لیے کہہ غصے سے نہیں تھنڈے دل و دماغ سے غور کرو اس بات تو پتہ ہے اس دن میں پاگلوں کی طرح ننگے پاں اس کے پیچھے بھاگوں ساری نارازگی بھلا کر لیکن پتہ نہیں نادیا نے مجھے کیا پورٹرے کیا اس کے سامنے کہ وہ اسے نفرت کرنے لگیا یار باکار تمہیں اتنی جھکنے کی کیا زرورتی اگر کچھ کیا بھی دیا تھا تو کیا ہو گیا تو تم واقعی کبھی دماغ استعمال نہیں کرتی اے نا اور دل کی ہل جہن تو تم نے کبھی پالی اور دل کی ہل جہن تو تم نے کبھی پالی تنس کرنے سے پہلے کم سے کم یہ تو بتا دو کہ میں نے غلط کیا کیا ہے نادیا آلیا بھاوی ایک کم پڑی لکھی خاتم ہے اور موشی طور پر بھی اتنی کو ویل آف نہیں ہے لیکن انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ پیٹری اپنے ما باب کے لیے کیا ہوتی ہے تم تو پڑی لکھی ہو ویشن ہے تمہارے پار پھر تم ایسا کیوں نہیں سوچتی جب بھی میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تم تمہارا ہے سفیہ ہمارے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا آلیا بھاوی آلیا بھاوی ان کے کرتود میں اچھی طرح جانتی ہوں اور وہ بڑی اچھی طرح جانتی ہیں کیسے ایموشنل میلو ڈراما کرنے ہیں پلیز بہیویرسیل فر گوڈ سے کبھی کسی کی عزت بھی کر لیا کروں جب میرے سامنے کوئی ایسا آیا جس کی عزت کرنا ضروری سمجھوں گی ضرور کروں گی اور آلیا بھاوی کی اتنی تاریفیں مت کیا کروں گی وہ ایک مکمل گھر میں رہتی ہیں میری طرح ان پر غم کے پہاڑ نہیں چھوٹے اس کے شاہر نے دوسری شادی نہیں کی اس کے سامنے کسی اور عورت کی اولاد سامنے بیٹی بنا کر نہیں لائی گئی ایک ایسی اولاد جسے کل تک یتیم کہا جا رہا تھا ڈیٹ پلیز سٹاپ دا کار ڈیٹ پلیز سٹاپ دا کار مجھے گھر نہیں جانا وہاں ایک وچ رہتی ہے اور ڈیٹ وہاں آپ ہی نیچیں گے ماما کہتی ہے وہاں پہ ایک وچ رہتی ہے جس نے آپ کے پر جادو کر دیا ہے ڈیٹ پلیز سٹاپ دا کار نانی جیسی آبس بتا رہا ہے کہ بابا جو ایک ہسے والی آنٹی اور تارک کو لینے گا میری اس کی خوشی سے دیکھیں جسے لگ رہا ہے کہ تارا کے سب سے پہلے اسی کو پہلے لگائی گی جس فقط نانی جائسی جو کئی ہاتھ ملات ہے وہ جلدی کرنے بھی ملتا آئا یہ بھی تمہاری نانی نہیں کا ہوگا تمہیں ہی نانی کا مزاک رہے ہو آبس میری یہ ماجال میں تمہاری نانی کو کچھ ب replenوں تمہاری نانی تو میری نانی بس ان کی باتیں تھوڑی پرانی ہیں نانی جیسی کبھی بھی نانو کی باتیں پرانی ہو سکتی ہیں کبھی بھی نہیں پرانے لوگوں کی بات کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہمیشہ نئی رہتی ہے سنلی آبیس آئے پڑے اچھا یہ بتاؤ تم نے تارہ کے لئے کیا لیا ہے وہ بہت دور ساری ہے نا گفت تو بنتا ہے نانی جیسی آج تارہ کی ساری فیویٹ ڈیشز بنا لیں لیکن یہ تو کھانا ہے گفت تھوڑی آبیس مت تنگ کرو نا آئیڈیا جو ڈریسز بابا نے مجھے دیئے تھے انہوں سے ایک فرقمنس کو دے دوں گی بس ایک آبیس میری جان آپ کو جو دل چاہے آپ اسے گفت کر دینا ٹھیک ہے ڈیڈ پلیز آپ اسے کہیں بھیجتے ہیں پیٹاک تو ہاں بھیجوں میں اسے کہاں بھیجوں پہلے بھی تو کہیں رہتی تھی نا جی ڈیڈ ماما بلکل صحیح کہہ رہی ہے پہلے بھی تو کہیں وہ رہتی ہوگی نا پہلے بھی تو کہیں وہ رہتی ہوگی نا پہلے بھی وہ اپنی نانوں کے ساتھ رہتی تھی اس کے نانوں کی جات ہوگئی بھی ہے میری بچی میں اپنا دماغ ملتا لگی وہ بچی اس گھر میں مہمان ہے اور یہ ہاتمی بات ہے میں اس بات کو نہیں مانتا وہ میری بیٹی ہے اور اسی گھر میں رہ گی اس کا بھی مجھ پر اترا ہی حق ہے جتنا تارہ کا اور اب میں مسید کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس ٹوپک پہلے موسیقی موسیقی ریلاکس آلیا کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے دیکھو میں نے اس کے سامنے تمہیں جھکنے نہیں دیا لیکن آپ نے دیکھا ایک منٹ میں آپ کی بہن نے کیسے اپنی اوقات دکھا دی کتنی بہزتی کی ہے اس نے صحیح ہماری آخر آپ کیوں نہیں سمجھتے اور ہمارے بچی کے سامنے ہماری کیا عزت رہ گئی تم کیوں اپنا دل چھوٹا کرتی ہو وہ تو پاگل عورت ہے اچھا تو وہ پاگل عورت ہے نا ٹھیک ہے اب وہ پاگل عورت میرے گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی کریں وعدہ کریں وعدہ کہ وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی کریں وہ میرے پڑس سے پانچ زார் காயிப ہے کیا پانچ ہزار چورا لیے تم کیا چھوٹی سی بچی سے ایسے سوال کرو گے اچھا 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 بھی چھوٹی نہیں ستنی تمہیں نظر آتی ہے یہ آپ تو چپ کریں بھابی آپ تو معاملہ کسی اور طرف لے کر جائیں اگر ایسی بات ہے تو یہ کیا ہے ہنہ کیا کر رہی ہو میں پادل لگا رہا ہوں اچھا بتاؤ یہ والا کیسے ہاں یہ والا بھی اچھا اور وہ والا بھی اچھا اور وہ والا بھی اپر اس والے کو رات کی رانی کہتے ہیں نا بھائی یہ والا گمرا رات کی رانی ہے آرے نہیں یہ تو گلاب ہے ہاں ابھی گلاب لگ رہا ہے لیکن جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بھی رات کی رانی بن جائے گا آرے نہیں ایسا تو یہ نہ ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے میں نے بتایا تھا نا میں مجیشن ہوں نہیں آپس تو مجیشن نہیں ہوں اگر تو مجیشن ہوتے ہیں تو تمہارے پاس وہ آبرا کیٹ آبرا والی چھڑی ہوتی اور ہیڈ بھی ہوتا ہاں اچھا اچھا تمہیں پتہ ہے آپس میں یہ نانوں کے گھر پہ بھی بہت سارے پودے تھے ہاں تو یہ سارے میں وہیں سے جادوگر کے لے کے آیا ہوں سچ میں اور تمہیں پتہ ہے اگر ان پودوں پہ زیادہ پانی ڈالوگی نا تو ان کی خوشبو اور ملٹیپلائے ہو جائے گی خوشبو بھی ملٹیپلائے ہوتی ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو ہمیں خوشی دیتی ہے ہم اسے اوروں میں باٹ دے تو وہ اور بھی ملٹیپلائے ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ گلاب سے بہت سارے گلاب بن جائیں گے ہاں بہت سارے میرے بابا آگا ہے رکو ہی نا پہلے چچی جن کا موٹ دیکھ لو اچھے ایدھر آؤ نا ایدھر تو آؤ تم تمہاری اتنی جرت کے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی مادم میں آپ سے مافی مانگنے آئی تھی مافی مافی مائی فوٹ دیتی ہوں میں تمہیں مافی تمہاری بھلای اسی میں ہے کہ اپنی شکل آئندہ مجھے مد دکھانا میڈم میں تو بس چپ ہو جاؤ تمہاری غدداری میں اچھی طرح جانتی ہوں میڈم میری جگہ کوئی اور ملازم بھی ہوتا تو وہ بھی اسی طرح وفاداری کرتا آپ سے وفاداری اور تم تم جیسے لوگ چند پیسوں کے لیے کسی کے لیے بھی جھوٹ سچ کچھ بھی بول سکتے ہیں موسیقی 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 تارا کی اتنی اچھی ڈرائن مانائی ہے دکھاؤ ہاں یہ تو واقعی میں تارا لگ رہی ہے لیکن ایسے ڈرائنگ سمت دناو آج پتہ ہے اب اس ہاں تارا نے میرا گفت چپ چپ لے لیا تھا وہ سکتا ہے بابا نے اسے سمجھایا ہوگا سمجھایا ہوگا یا پھر وہ تم سے ڈر گئی ہوگی میں کوئی بھوت ہوں کیا جو میری شکل دیکھ کر ڈر جائے تو پھر اس کا بھیہیور کی بدلہ یہ تو وہی جانے ایسا بھی اسے ترس کی آداز کو گئی ہو ہاں تارا تو یہ نا تمہارا گفت مجھے گفت دیتی ہے فش نہیں تارا یہ بہت پسند ہے تارا تم پاگل ہو گئیو ایسا بہت پاگل ہو گئیو ایسا بہت خوشکہ کچھ کرو پانی لاؤ باؤلو جلدی سا باؤلو پانی بھر گے ہاں جلدی جلدی جگلاؤ آبیس آبیس پلیس پلیس کو اس میں ڈالو پلیس وہ مر جائے گی آبیس پلیس اس کو جلدی سے پانی بڈال دو آبیس پلیس اس کو کچھ ہو جاتا تو اس کی ماما فشمہ دکھی ہوتی تم تو ایسے بول رو جیسے تم اس کی ماما کو جانتی ہے یہ مجھ سے روز باتیں کرتی ہے اس نے مجھے بتایا تھا اس کے دوری مجھے گی مجھے گی مجھے گی شکریہ کمیر یوں خواہ تھوڑی ہوتے ہیں کیوں آپ نے ایسا کیوں کہا مجھے کیا کیا کہ دیا تھا میں نے what did I say وہ وہ چڑے گا کمرا ہنہ نام ہے اس کا ہاں ہاں تو آپ نے ہنہ کا کمرہ اچھا ڈیکوریٹ کیوں کرے بیٹھا میں نے تو آپ کا بھی تو سارا ڈیکوریٹ ہوا ہے لیکن اس جیسا تو نہیں ہوا ہاں اس جیسا نہیں ہوا کیونکہ آپ کا تو انٹیریر ڈیزائنر نے کیا اب اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا کمرہ بھی اسی کی طرح نہیں اس سے زیادہ اچھا اچھا چلو میں ایک کام کرتا ہوں میں اسے فون کر دیتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کر لے آپ جو جو کرانا چاہو وہاں کرا لینا خوش بھی آپ دونوں میرے بہت قریب ہو وہ نہیں ریٹ صرف میں اچھا اب اپنی ماما کی طرح مت بولو نا تو ایسا تو سوفٹ کارنر اس کے لیے رکھ لو وہ بھی چھوٹی ہے آپ کی طرح ہاں ڈیٹ ڈیٹ وہ نہیں ہے صرف میں ہوں آپ کی بیٹی اچھا چلو ٹھیک ہے خوش ہیپی بابا اگر آپ مجھے پڑھائیں گی تو میں فرست آنگی ایسے کیسے آپ فرست نہیں ٹاپ آنے ہیں فرست تو یاد ہے نا پہلی تفر جب آپ ملے تھے میں نے ہی تو وہ شیل دی تھی تو فرست آئی تھی یہ سارا کام تو میرا ہے اور میں یہ میں کب سے کرتی آرہی ہوں اور کتنی سال پرانی ہوں میں یہاں پہ اور اگر میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی تو پھر اور کیا کروں گی تم تم ماسوم بچی کو ٹرپ کر سکتے ہو مجھے نہیں میں اس چڑیل کو اس گھر میں کبھی نہیں رہنے دوں گی میں نے کمپرومائز کیا ہے ہار نہیں مانی یہ میرے دوست کی بیٹی ہے اس کے پیرنس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ یتیم ہے آپ کو بھوک لگی جیئے نا تمہیں بھی تمہاری ماما یاد آرہی ہے موسیقی اممہ میں آپ کو بہت مسکر رہی ہوں اور نانو آپ کو بھی بابا موسیقی موسیقی کیا حال بنایا ہے ایک انلی کا نانی جیسی مجھے بھی سکول کے لئے تیار کر دینا مجھے بھی اسکول جانا ہے لیکن آپ ابھی نہیں جا سکتی نا پہلے تبیت تو ٹھیک کریں آپ نانی چوسی آپ اس کہہ رہا تھا اگر میں اسکول لا گئی تو میں پرانی کلاس میں ہی رہ جاؤں گی ایسے کیسے پرانی کلاس میں رہ گی بابا ہے نا اپنی بیٹی کو لیکن بابا آپ تو چلے گئے تھے بھئی نہیں جا سکتا میں نے سوچا کہ سبح سبح اپنی بیٹی کو آؤٹنگ پر لے چلتا ہوں پہلے سچ بابا سچ بابا اگر آپ مجھے پڑائیں گے تو میں پرسٹ ہوں گی ایسے کیسے اب پرسٹ نہیں پرسٹ ہوں گی پرسٹ ہوں گی یاد ہے نا پہلی دفعہ جب آپ ملے تھے میں نے ہی تو وہ شیل دی تھی پرسٹ ہوں گی یہ جہاں ہے کتنا حسی یہ جہاں ہے کتنا حسی یہ جہاں جی بابا پرومیس جہاں موسیقی اینجا سی مابا تپی بیش ہے نا موسیقی 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 اب ہینا کو بھی خود بڑھائے گا ساری توجہ اسی پر ہی رہے گی اس کی اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ بارہ بھی اس کی بیٹی ہے میڈم یہ آئی ہیں انہیں چودی سجاد صاحب نے بھیجا ہے اوہ میٹ کے لئے جی بیگم صاحب میٹ اوہ میری جاو اپنا کام کرو اچھا میسیس سجاد نے تمہیں بھیجا ہے تو انہوں نے تمہیں بتایا ہوگا نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے جی جی میڈم سب سمجھا دی ہے ٹھیک ہے آج سے پورے گھر کا چارج تمہارے پاس ٹھیک ہے میڈم جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج سے پورے گھر کا چارج تمہارے پاس یہ کیا حرکت ہے پلیز میری آپ یہاں سے چلے جائیں آج سے یہ سارے کام میں سنبھالوں گی میڈم کے سخت آرڈریں ہیں کہ تمہیں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے لیکن میڈم ایسے کیسے کر سکتی ہیں یہ سارا کام تو میرا ہے اور میں یہ میں کب سے کرتی آرہی ہوں اور کتنی سال پرانی ہوں میں یہاں پہ اور اگر میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی تو پھر اور کیا کروں گی تم تم وہی کروگی جو آج تک تم کرتی آئی ہو لگائی بجھائی خاندانی منازم نہ ہوتی تو کب سے نکال باہر کر چکی ہوتی خیر اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور دفاہ ہو جو یہاں سے دفاہ ہو جاؤ چھوڑو اسے تم اچھے سے کام کرو کیا بات ہے میری تم کیوں رہ رہی ہو صاحب اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے کیوں نہیں رہ سکتے ایک میربان شخص کو ایک ظالم پر فوقیت دے رہا ہوں جو اس کا حق ہے پاگل ہو چکے ہو تو توٹلی پاگل ابھی ہوا نہیں ہوں جلد ہو جاؤں گا اگر تم نے اپنی سازشوں کا جال بچھانا بننا کیا تھا مہری مہری بی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے ایک کھچڑی بنا دو پلیز جی صاحب میں ابھی لائی تم کون میں مہری کی جگہ نیو آئی ہوں نیو میں مہری کھا ہے صاحب وہ مہری کھا ہے ابھی کہاں نے جا رہی ہو مجھے کیا دونی چیسی کیوں روہہیں آپ دیکھے نا بابا ہے کیا بات ہے میری تم کیوں رہ رہی ہو صاحب آدمیہ نہیں رہ سکتے کیوں نہیں رہ سکتے میرا تو بس چلتا ہے کہ میری کو پتھر باندھا سمندر میں ڈال دوں ہر وقت کوئی نا کوئی پریشانی کر دیتی ہے میسنی گئیں گی یہ کیا تماشا کریٹ کری ہو تو میری ایک سادھا سا انسان ہے بے ترتی بھی اس گھر میں تب آئی جب میری تم سے شادی ہوئی تم کہنا کیا چاہتے ہو اب کوئی اسی بات کر دینا جس سے میرا موڈ خراب ہو جائے پہلے ہی تمہارے اس مازی کے ساتھ بڑی مشکل سے خود کو ایجیسٹ کر رہی ہوں تم یہ کوشش مات کرو تو تمہارے لیے بہتر ہو گا ہانی جسی پاپا کیوں چھیک رہے ہیں کچھ نہیں وہ بس ایسی بات کرے میری میں تمہیں صرف یہ کہنے آئے ہوں کہ آج سے تینوں بچوں کی زمیداری تمہاری ہے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا خاص طور پر ہینا کے معاملے میں میں کانٹ ٹرسٹ اینیوان نانی جیسی آپ مجھے چھوڑ کے نہیں چاہیں گی نا تم نے ایک نوکرانی کے لیے مجھ سے یہ سب کہا پی ایو سر نادیا میری بہت عرصے سے اس گھر میں ہے اور اس نے اس گھر کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا ہے یعنی کہ تم ایک ملازمہ کو مجھ پہ ترجی دے رہے ہیں ہے نا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ایک میربان شکس کو ایک ظالم پر فوقیت دے رہا ہوں جو اس کا حق ہے پاگل ہو چکے ہو تو توٹلی پاگل ابھی ہوا نہیں ہوں جلد ہو جاؤں گا اگر تم نے اپنی سازشوں کا جال بچھانا بننا کیا تھا ایک بات میری تم کان کھول کر سن لو نا دیا اگر میری کے بارے میں یا میرے تینوں بچوں کے بارے میں مجھے اتنی سی بھی بھنک پڑی نا کہ تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہے تو وہ دن اس گھر میں تمہارا آخری دن ہو گا سنا تم نے اور اس دفعہ میں تمہیں آسانی سے ہی چھوڑوں گا عدالتوں میں کھسیٹوں گا تمہیں کیونکہ لازم ٹائم جو تم نے میری بچچی کے ساتھ کیا تھا اب میں نہیں ہونے دوں گا یہ میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں انڈسٹوڈ موسیقی 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 ملال کیا ہوگا؟ آج سعید کا روایہ بڑا عجیب سا تھا میٹنگ میں یار بلال میرا نہیں خیال اب ہم ساتھ کام کر سکیں گے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں سعید اور نادیا کی حرکتوں سے اکتا چکا یہ جو انکلیں مجھے وعدوں میں اور کمیٹمنٹس کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا میں خود کو آزاد کرنا چاہتا مجھ سے سعید اور نادیوں کو لگتا ہے جیسے میں انکل کی پروپرٹی پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوں اس لئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کیونکہ سعید بڑا ہے بڑے ہونے کے ناتے میں پار آف اٹھونی جو ہے وہ سعید کے نام ٹرانسفر کر دو میرے ساتھ یہ جو کیئر ٹیکل کا لیبل لگاو ہے میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں شروع ٹھیکیا بڑے ہونے جو رہے ہیں ٹھیک ہونے در محارت ٹھیک ہونے دوارے ہیں ٹھیک ہونے دوارے ہیں ٹھیک ہونے دوارہ gosh ٹھیک ہونے دوارہ کیا بات ہے؟ بڑے خوش نظر آرہے ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ؟ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے بات ہی کچھ ایسی ہے، گیس کرو لگتا ہے کہ نادیا نے آپ سے مکمل طور پر تعلق ختم کر لیا کم آن، وہ تعلق تو اسی وقت ختم ہو گیا لیکن، ہاتھ جو بات ہے تم سنو گی تو خوشی سے پول نہیں سماؤ گی اچھا، تو بتائیں تمہیں پتہ ہے؟ وکار نے اببہ کی پاور آف اٹارنی میرے نام شفٹ کر دی گا یہ کیا کیا ہے وکار بھائی نے؟ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیتا کیسی عورت ہو تم؟ تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ ہم چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ان کے آگے ہاتھ پہلاتے رہیں کم چکم اب کھولے ہاتھوں سے پیسے تو خرج کر سکیں گے جی اسی بات کا تو ڈر ہے مچھے اببہ کی زندگی میں آپ نے پہلے ہی سب کچھ چڑھاتے ہیں اور اب جو بچا کچھ ہے اسے بھی زائع کر دیں میں تو اسی سے مطمئن ہوں جو ہمارے گھر میں لگی بندی آمدن آتی ہے بکواز بند کر اپنے اور تمہیں شوقیاں ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کا لیکن مجھے نہیں اس میں ہاتھ پھیلانے والی کیا بات ہے عزت سے گزارا ہو تو رہا تھا اور ویسے بھی میں نے تو اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے کروا گھوٹ پی لیا تھا لیکن وکار بھائی نے جو کیا ہے نا انہوں نے میرے بیٹے کا فیوچر بلکل مٹی میں ملا دیا ہاں ہاں تم تو یہی چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی نا دیا کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہوں ہی نا وہ سردر آپ دونوں بہن بھائی کا ہے لیکن میرے بیٹے کا فیوچر تو کم از کم سیف ہالا شکریہ 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 ایک لفظ آگے مات پور لاؤں شکریہ 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 بھائی مجھے برای مجھے پھلہ میں اسکول کب جاؤں گی نہیں بھائی مجھے پتایا میں اسکول کب جاؤں گی پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر میں بھیکل ٹھیک ہوں میں دور سکتی ہوں میں چل سکتی ہوں اور میں کوئی طرح گھوم بھی سکتی ہوں منی سکر بھی نیا آتے نئے تم پھر بھی گھو سنو تمہیں کیا پروڑلم ہے میں تمہارا سارون اوگ لاتا ہوں اور یہاں پہ کرباتا ہوں تم کتنی ناشکری ہو میں کوئی ناشکری نہیں ہوں اچھا اگر ناشکری نہیں ہو تو ایک بار بھی اپنے دوست کو شاباشی دی تم نے تمہارا سارا اوگ کپی کرتا ہوں میں مشھر مگرگ ها ہمارا سکول پھر بھی تمہارے لئے تیز دورتوں تاکہ تم پیچھے نہ رہ جاؤں اچھا نا ساری اچھے بچے ناراض نہیں ہوتے یہ بھی نالوں نہیں کاؤ گا نا اچھا نا یہ دیکھو بابن چکر دیتی اور کہا تھا جب دو دوست ملکر کھاتے تو پیار بڑھتا ہے کھولو نا تم بہت چلا کو ماما آپ کو بتے میری فشکی بھی ماما نہیں ہے لیکن کوئی بات میں نے اس کو کہہ دیا ہے میں اس کا خوب خیال رکھوں گی اور آپ کو بتا ہے میں نے اس کو خوب کھانے کے لئے ہے کل سے میں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے نا افیش یہ مجھے بہت پسند ہے اس کی بھی ماما نہیں ہے موسیقی دیڈ نے تو نا میرا کمرا بھی ڈیکوریٹ کرنے کا کہہ دیا ہے واو نا اداکاری مجھے باتا تمہیں سن کے جلان اوری ہوگی یہ جلان کے آتی ہے بہنی وہ جو مجھے دیکھ کے تمہیں ہوتی ہے لیکن مجھے دیکھ کر تو تمہیں خوش ہی ہوتی ہے جیسے بابا کو دیکھ کر مجھے ہوتی ہے وہ صرف میرے ڈیڈ ہیں وہ تمہارے ڈیڈ نہیں ہے وہ صرف مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں سمجھی تو یہ کون ہے یہ میری ماما ہے یہ میری ڈیڈ کے ساتھ کیا کر رہی ہے اس لئے تو کہہ دیو یہ میری بھی بابا بہنی ہے چھوڑو بہنی شکریہ 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 اس نے تو سوید توڑی نہیں یہ چھوٹی ہے اس لئے اس سے زیادہ گستہ آتا ہے دیکھنا ایک دن یہ میری طرح آپ سے بہت کیا کرے گی فیش